دیکھنے اور سننے والے مہربانوں کی خدمت میں السلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطان رند آج آپ کو مصفل کمیٹی شکارپر کا وہ کارنامہ دکھانے جا رہا ہوں وہ بدتمیزی دکھانے جا رہا ہوں جس کی کوئی امید نہیں کر سکتا ویسے بھی میں بار بار کہتا ہوں آج ایک بار پھر کہہ رہا ہوں جو ادار سن سرکار کے ماتاتوں ان سے اس قسم کے گھٹیا انسان دشمن تعلیم دشمن رویوں کی امید کی جا سکتی ہے مصفل کمیٹی شکارپر کی مہا کرپ انتظامیہ نے آج شکارپر کے تاریخی عبدالوائد میموریل ہائی سکول کو تعلی لگائے ہیں تعلی لگانے کے اسباب کیا ہیں وہ تو ہم بعد میں جاننے کی کوشش کریں گے لیکن جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ صرف تیس ہزار کی بقایجات ہونے کے بعد بریسپل کمیٹی شکارپر نے اپنے عملے کے ہمراہ یہاں پہ یلغار کی ہے تعلی لگائے ہیں آئیے عبدالوائد میموریل ہائی سکول کی انتظامیہ سے بات کرتے ہیں اور مزید ان کے کالے کرتود کی کہانی بعد میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کا نام سر ہے شاید حسین شاید حسین تھا اب کیا ہیں میں پنسپل ہوں یہاں پر اسکول کا پراپر نام کیا ہے عبدالوائد میموریل ہائی سکول شکارپر عبدالوائد میموریل ہائی سکول شکارپر ٹھیک ہے چونتیس سال سے یہ اسکول چل رہا ہے اور ہم نے جو ہے وہ یہ رینٹ پر لی ہوئی تھی بلڈنگ ونسپل یہ کچھ تقریباً دو تین مہینے پہلے انہوں نے لیٹر نکالا تھا کہ بھئی آپ جو ہے رینٹ بڑھائیں ڈیڑھ سو پر تھا رینٹ جو ہے بڑھائیں نوٹس آیا تھا شہر کے مختلف دکانوں کو کیونکہ اس میں جو میٹر تھا نوٹس میں میٹر یہ تھا کہ یہ دکانیں ہماری جو ہے آپ کو دی ہوئی ہیں کم قرائے پر اور آپ نے جو وہ دکانیں کافی جو ہے وہ قرائے پر بیس بیس ہزار قرائے پر لے رکھ دے رکھی ہے اور ہمیں جو ہے آپ دو تین ہزار دیتے ہیں یا کچھ چند سے سو دیتے ہیں تو میں نے ان کو اپلیکیشن لکھی کہ بھئی یہ میرا اسکول ہے اور اتنے سال سے چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ جو میٹر آپ کا ہے وہ اسے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسکول کافی آٹھ مہینے بند تھے اسکول کرائیسز میں تھے تو آپ جو ہے ہماری رینٹ نہ بڑھائیں جو ریزنبل ہے وہ بڑھائیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس کا جو نوٹس جو ہے وہ آپ پس لے لیں کیونکہ یہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے ہم سے نہیں ملتا ہے کیونکہ یہ دکان نہیں ہے اسکول شہر کا ادارہ ہے قومی ادارہ ہے تعلیم ادارہ ہے تو اس کے بعد میں پانچ شے مرتبہ گیا ہوں وہاں پر جو ٹیک سپریڈنٹ ہے وہاں پر کوئی نئی مشیخ ہے ان سے میں ملا ہوں ان سے میں نے کہا کہ مجھے جو آپ ملا ہیں سی ایمو سے تو ان نے کہا سی ایمو باہر سے وہ آتا دیر سے آپ کو ملا ہوں گا تو پانچ شے مرتبہ میں بارہ ایک بجے بھی جاتا ہوں کیونکہ بارہ ایک سے پہلے جو وہاں پر آتے نہیں ہیں یہ تیک سپریڈنٹ ہو یا صاحب کوئی وہ بارہ ایک سے پہلے آتے نہیں آفیس میں خیر میں بارہ ایک بجے کے بعد ان کے پاس گیا ہوں کوئی پانچ شے مرتبہ تو میں نے کہا آپ کو میں نے مل اپلیکیشن دی ہے اس کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا ہے اور کیا میٹر ہے یہ ہمارے ہمارا ڈیسائٹ کریں وہ دکانوں کا کیسے بھی ہو لیکن انہوں نے کہا کیسے یہ سارا جو ہے وہ کمبائن میٹر ہے سب کا آپ جب ان کا بھی ہوگا تو آپ کا بھوگا کوئی ایسی بڑی بات نہیں آپ بیٹھ جائیں ابھی کل انہوں نے جو ہے نوٹس دیا ہے کہ آپ جو ہے چوبیس گھنٹے میں یہ جو ہے آپ ہمیں جو ہے وہ سیونٹی تھری تھاؤزن کو چھوئن کے حساب سے دیتی کیونکہ ہماری رینٹ جو ہے وہ تقریباً ابھی انہوں نے خود ہی بند کر دی تھی کہ آپ جو ہے ہمیں رینٹ ابھی نہیں دیں ہم نے ڈیٹھ سو پرسن بڑھائی ہے اور اس کے بعد یہ رینٹ ہم لیں گے تو آپ اگر ڈیٹھ سو پرسن زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے کہا آپ پرانی رینٹ آپ لیں گے تو ٹھیک ہے ہم دیں گے نہیں تو ڈیٹھ سو پرسن ہم نہیں دیں گے بڑھا کر اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم اوپر جو ہے وہ قرآہ کریں گے یا پھر اپلیکیشن کریں گے یا کوٹ میں جائیں گے جیسے دوسری گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا چلو دیں ٹھیک ہے یہ جو میٹر جیسے ان کا دیس آئیڈ ہو آپ کا بھگا کوئی بات نہیں تو یہاں تک یہ بات تھی یہ نعیم شیخ ہے یہاں پر میں نے ان سے ملا ہوں پانچ سی مرتبہ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اچانک آج دوپہر کو آئے کیونکہ بارہ بج ٹائم جو ہے وہ اسکول کا بارہ بجے تک ہے رمضان شریف کے لحاظ سے تو ہم چلے گئے بارہ ایک بجے تک ہم تلکتے چلے گئے تقریبا تو کوئی میرا چوکی دار جو ہے وہ دوڑتا ہوا دو بجے چلا کے سائیے دو بجے جو ہے وہ یہ آئے تھے منسپلٹی کے تقریبا جو ہے وہ پانچ سی لوگ اور اس کے بعد جو اسکول کو سیل کیا ہے اور آپ چلیں یا دیکھیں وہاں پر جو کیا ہے آپ کے مطابق شاہد عبرو صاحب آپ کے مطابق کتنی پیمٹ رہتی ہے منسپل کی یہ ہمارے حساب سے انہوں نے خود ہی منع کی دی کیونکہ ہم ریگولر تھے ہمیشہ دیتے ہیں ہر مہینے باقائدگی تیس کے ساتھ ان کے ابھی آپ کے طرف جو ہے وہ تقریبا تیس ہزار سے بھی کم ہیں تیس ہزار سے بھی کم پیمنٹ ان کی رہتی آپ کے طرف جبکہ آپ کو یہاں پہ اسکول چلاتے ہوئے کتنا سارا گزر گیا ہے چونتیس سال ہو گئے ہیں اٹھاسی میں ہم نے یہ لیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ اسکول جہاں میں انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا تھا اور وہاں سے سارا ہم ہی ان کو مینٹن بکراتے ہیں ہم ہی ان کو بنایا ہے بہت سارا بنایا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ پرانی خاصتہ حالت میں بلڈنگ تھی اچھا اسٹوڈنٹ آپ کے کتنے ہیں تیچر تقریباً دھائی سو اسٹوڈنٹ ہیں کوئی تقریباً تیس بتیس جو ہے وہ اسٹاف ہے پینتیس تقریباً اسٹوڈنٹ لگ بگ ڈائی سو کے قریب اسٹوڈنٹ تیسے زائد اساتذہ کرام اور چونتیس سال سے اسکول چلا ہے اور تیس ہزار بقیجات کا جواز دکھا کر موسپل کمیٹی شکارپور کی زامینے اسکول کو تعلی لگا ہے ڈوب کے مروں ایسے اقدامات سے اصلے فیصلوں سے اور ایسے تعلی لگاوں سے میں ایک بار پھر بے حس اور بے شرم سن سرکار کو مخاطب ہوں کہ کچھ آیا کرو تعلیم دشمنی وطن دشمنی پر اتنے نہ اتراؤ کہ جہاں پر آپ کو قوم کو سامنا کرنا بھی بہت مشکل ہو اسی کے ساتھ اپنے مہزمان سلطان اندھ کو دیجئے جازت اور یہ امید کرتا ہوں کو کوئی نہ کوئی سنے گا اور کوئی نہ کوئی میسپل کمیڈی شکارپور کی اس بے سی اور بے شرم اقدام پر نوٹیس بھی لے گا ان سے بات پش بھی کرے گا کیونکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں لگ بک بیس کروڑ سے زائد ایک بار پھر سنیں بیس کروڑ سے زائد کی اماؤنٹ ان کے مختلف سیاسی بنگلوں کے معرفت نامنی ہاتھ ٹھیکہ داروں نے میسپل کمیڈی شکارپور کے کھائے ہوئے ہیں لیکن ان کو نوٹیس جاری نہیں کی جاتے کیونکہ ان سے ان کو حصہ ملتا ہے وہ سن سرکار کے چاہیتے ہیں پالتو ہیں لیکن ایک چونتیس سات سے چلنے والے اسکول کو تیس ہزار کی بقیہ جتبرانکبہ تالے لگا گئے ہیں اس سے زیادہ سن سرکار اور میسپل کمیڈی شکارپور کی بے شرمی کیا ہوتی ہے سن سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ باد کرپ مافیا مردہ باد